الحمد للہ و سلام على سید الانبیاء والمجسلین وعلى علیہ الطیبین الطاہرین وعلى اسعبہ المقربین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قب جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العزیم مبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلونا للنبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم ملکی باواز بلندر دیباک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محبوب ربی آلمین وسلم علیکہ وآلہ آلیکہ وآلیکہ وآلیکہ یا جد الحسن والحسن سلام علیکہ وآلیکہ وآلیکہ میں آ میں تو کہتا ہوں کہ منکل تیرا ایمان گیا شیر قبلی تو وہ جو کہ ہیں سرورِ عالم نور اور گئے نور کے پار ملکے کہلو سبحان اللہ ہیں سرورِ عالم نور عالم نور اور گئے نور کے پار آج تک تو ہی بتا آج تک تو ہی بتا کیا عرش پہ انسان گیا آج تک تو ہی بتا آج تک تو ہی بتا کیا عرش پہ انسان گیا کس کو کہتا ہی بشر حمد و صلات و بال نہیتی واجب و احترام حضرین و سمئیں عیدازی و شام نورانی پروگرام جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت عنوان دنال اینکت پذیر ہے جستہ انتظام و اے تمام نہیتی واجب و احترام و ترمی و مکرمی آجی زہور عمد صاحب نے فرمایا نہیتی واجب و احترام عزت اماب پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردہِ آغشِ بِلائیت حضرت صاحب زادہ والا شام پیر کمر سلطان مدد اللہ علیہ تشریف فرمان نہیتی واجب و احترام عزت اماب پیر سید زمیر اللہ حسن شاہ صاحب نہیتی واجب و احترام جناب پیر سید ناظم علی شاہ صاحب اب تشریف فرمان چند باتاں توڑے نلشیر کرندہ موقع بھی لے ناتخشیری لسان علماء کرام زیوکار عوام علی سنت اکی جملہ توڑے سامنے پیش کرنے اللہ دا قرآن آوازِ قدر اکم من اللہ نور و کتاب مبین آوازِ قدرتان دیئے کہ تحقیق توڑے گول اللہ دی طرف ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے علماء کرام مفسرین اعزام محدثین کرام دا متفقہ فیصلہ ہے کہ نور تو مراد نبیین سلطان دی ذاتِ بابرکات ہے اور قرآن تو مراد کتاب مبین ہے اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے اس میں اگر تھوڑا جنہ توجہنا بندہ پڑھ لے تو قد جا اکم رسول اللہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو رسولے وہ نورے اور جو نورے وہ رسولے سب تو پہلی دلیل میرے نبی پاک سرکار دی نورانیت دی اللہ دا قرآن ہے دوسری دلیل نبیین سلطان دا فرمان ہے اور تیسری دلیل سیدہ آمینہ پاک جو کہ والدہ محترمہ جناب رسول اللہ انہوں نے ذاتِ بابرکات ہے سیبانی دی بکار اللہ دا قرآن اللہ فرمان دے قد جا اکم من اللہ نورانیت دا فرمان ہے نورانیت دا فرمان ہے تاکیق اللہ دی طرف تو دیکل نور آیا ہے میرے سونے نبی دی زبان نبوتیں سونے نبی پیغمبر خدا اپنی زبان نبوت نل فرمان دیں اول ما خلق اللہ نوری لوگوں سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خلق فرمائے آئے عوضرہ سیدہ آمینہ پاک دی زبان بھی چھوڑیئے سیدہ آمینہ پاک فرمان دیا نے جدو سونے نبی پاک سرکار دیا آمد آمد ہوئیئے قد خارہ جمین نہیں نور پیغمبر خدا دی جدو تشریف آوری ہوئیئے زمین تلے کے آسمان تک نور نکلے آئے جی دن المشارق بھی روشن ہوئے جی دن المغارب بھی روشن ہوئے زمین تلے کے آسمان تک جو نور نکلے آئے اس نے پوری قائنات نو منور فرما دیتا ہے حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپاپ تو قربان ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عرش ہے تو پہلے اللہ نے کس چیز نو پیدا فرمایا میرے نبی اپنی زبان نبوت نو فرما دیتا ہے یا جابر ہو ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر کل کا انات لو پہلے اللہ نے تیرے نبی دن نور نو خلق فرمایا جناب جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عدو زمین ہوئے گی آسے وہاں مکی مکہاں مکہاں غور و گلما اے عرشی علمہ کہاں میرے نبی پاک سرکار فرما دے نہیں اے جابر توجہ نلسو جدو اللہ نے تیرے نبی دن نور نو خلق فرمایا فرمایا اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خل فرمایا اس وقت کچھ بھی نہ تھا نہ زمین و آسمان نہ مکین و لا مکان یا رسول اللہ جبریل تو ہوگے میرے نبی فرواتے ہیں نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرفیل نہ اسرائیل یا رسول اللہ جناب آدم تو ہوگے میرے آقا فرماتے ہیں نہ آدم صفی اللہ نہ نور نجی اللہ نہ ابراہیم خلیل اللہ نہ اسمائل صبی اللہ نہ موسیٰ قلیم اللہ نہ عیسیٰ رو اللہ یا رسول اللہ پھر کیا تھا میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر توجہ سے سوڑ جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خل فرمایا اس وقت کچھ ان میں تھا کچھ بھی نہ تھا نہ زمین و آسمان نہ مکینوں نہ مکان بس تھا تو وہ بنانے والا خدا تھا یا بننے والا محمد مصطفیٰ تھا وہ بے مثل تھا محمد بے مثل بنا وہ بے مثال تھا محمد بے مثال بنا وہ لا سوال تھا محمد زجمال بنا وہ قوی تھا محمد اس مولا کی قوت بنا وہ کریم تھا محمد اس کا کرم بنا وہ عظیم تھا محمد اس کی عزمت بنا وہ رحیم تھا محمد اس کی رحمت بنا وہ قوی تھا محمد اس کی قوت بنا وہ خدا تھا یہ نمائندہ خدا بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا وہ لا الہہ اللہ تھا یہ محمد رسول اللہ بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانالیہ حق بپاہو سیمانی جی وکار قرآن و حدیث دی روزنال جو گفتگو کی تھی وہ دا مرکزی خیال گفتگو مکمل عاشق لہو اس حقیقتی ترجمانی اپنے سونے تسو نہری الفاظ دے اندل بڑے سونے طریقے نعرہ کر گئنے پوری تکریر دا ریزلٹ پیش کرنا چاہنا توجہ عشق والے جڑے منزل سے پہنچے ہونے نہیں ہونا ایتھیک المکائی بہت توجہ چاہنا وہ کی کہنے دے رہے کہ ڈٹھے ورے کے قرآن دے اوہ کھول سارے اوہ دی شان ورگاہ نئی کئی اور ڈٹھا اور اوہ دی شان ورگاہ کرے مقابلہ جو اوہ دی شان ورگاہ تے منن والے اوہ دی شان ورگاہ اوہ دی شان ورگاہ اوہ دی شان ورگاہ تے کئی نور آخے تے کئی بشل آخے تاوہ جو کریوں میرے نبینو کئی نور آخے تے کئی بشل آخے تے تھا تھا تے اوہ شور ڈٹھا اللہ بالیاں وہ گل مکا چھوڑی اوہ تِسا ڈٹھا اوہ شور ڈٹھا nurse اللہ مانی آہے وہ گل مکا چھوڑی تو ساں خور جتا اساں ہو یہ سبحان اللہ اچھی آنکھ ہوتے میں جملہ مکمل کر رہا ہوں پھر نتیجہ اے نکلیا گل مکمکہ دی اے زمین نیمی آسمان اچھا تے کل زمین آسمان تے بھی میرے آکھا دی اے نکلیا گل مکمکہ دی اگو آ گیا عرش یزدان نے اچھا گل عرش یزدان نے بھی میرے آکھا دی اور نہیں مکمکہ اگو آ گیا لا مکان اچھا چودہ تبکہ اچھا پھول کے جھول چھوڑے تے نظر آیا محمد دا اور شاہ نے اچھا چودہ تبکہ اچھا پھول کے جھول چھوڑے تے نظر آیا محمد دا شاہ نے اچھا گل مک گئیے لکن مور اوہ حضرت سلطان باگو تلوانی ہے تے میری گفتگو مکمل آخری شیر پوری تقریب دا خلاسہ ہے میرے نبی دی مثل بھی کوئی نہیں میرے نبی دی مثال بھی کوئی نہیں سونے نبی بشریت جبی بے مثلو بے مثال میرے آکھا نورانیت جبی بے مثلو بے مثال چھوٹے عمل تلے کے بڑا عمل تاں قابل قبول ہو سکتے دل اچھ خوف خدا ہوئے سین اچھ عشق مصطفیٰ ہوئے اہی گل جتنے بھی اولیاء کامل نے انہیں اہی گل سادے تک پہنچائیے اور خصوصا اس محبت پیارتا ترجمہ عاشقان دے پیر ہر دل دی آواز حق بہو بے شق بہو جنہوں دنیا کہن دیئے ایک نظر کرم دی تک بہو انہیں ایڈا سوہنا ترجمہ کر دے کہ عاشقان دے سینے نو منور فروا دے سیبانی زیوکار عاشقان دے پیر ہر دل امام اللہ رفی حضرت حق بہو سرکار نے اہی سنو سبق پڑھایا ہے کہ تصویر پھری اولو کو دل نا پھر نا پھر یا 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 تے کیا لہنی چلی اچھے وڑ کے تے جاگ بینہ جاگ بینہ جاگ بینہ ہوتد جمد نا حضرت با ہوتے تے بھا میں لال ہوتے کڑ کے ہوتے 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 جاگ بینہ دل جمد نا حضرت با ہوتے 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 کڑکڑ کے ہوتے جدہ انا دا فیض او حق بہو سرکار توں جناب قبلہ پیر طریقت رابر شریعت مرشد کامل پیر کمر سلطان امیر افضل آپ تک پہنچیا ای محبت دا پیغام ادین آئل خالق انا دا سایا تا دیل اہل سلط و جماعت تا قائم و دائم فرمائے انہا لفظات اکتفا و آخر داو ان الحمد اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ استقبالی